مریب الرحمن نے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا فیصلہ داپس لینے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا لوگوں لگا کر بدکدے بنای جا رہے ہیں عقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں عقلیتیں اپنی آبادیوں میں اپنی عبادت کا بنا سکتے ہیں اسلام کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ حکومت نے بدکدہ بنایا ہو وہ کراچی میں پیس کانفرنس کر رہے تھے وہ حکومت جو ریاست مدینہ کی دعویدار ہے کیا ریاست مدینہ کا لوگو لگا کر ریاست مدینہ کا ٹائٹل لگا کر بدکدے بنای جائیں سو اس حکومت پر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اقدام کو فوراں واپس لیں ہم جو بھی غیر مسلم پاکستان میں رہتے ہیں ان کی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں وہ اپنی زمین پر جہاں ان کی آبادی ہو وہ اپنی مرضی سے اپنی عبادتگاہ بنا سکتے ہیں لیکن اسلام کی ساڑھے چودہ سو سالہ تاریخ یا ایسے زیادہ تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ مسلم حکومت نے بدکدہ بنایا ہو کی تعمیر کا فیصلہ آپ ناپس لینے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا لوگو لگا کر بدکدے بنای جا رہے ہیں اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں اقلیتیں اپنی عبادیوں میں اپنی عبادتگاہ بنا سکتے ہیں اسلام کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ حکومت نے بدکدہ بنایا ہو وہ کراچی میں پیس کانفرنس کر رہے تھے وہ حکومت جو ریاست مدینہ کی دعویدار ہے کیا ریاست مدینہ کا لوگو لگا کر ریاست مدینہ کا ٹائٹل لگا کر بدکدے بنایا جائیں سو اس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اقدام کو فوراں واپس لیں ہم جو بھی غیر مسلم پاکستان میں رہتے ہیں ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں وہ اپنی زمین پر جہاں ان کی عبادی ہو اپنی مرضی سے اپنی عبادتگاہ بنا سکتے ہیں لیکن اسلام کی ساڑھے چودہ سو سالہ تاریخ یا ایسے زیادہ تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ مسلم حکومت نے بدکدہ بنایا ہو کی تعمیر کا فیصلہ ناپس لینے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا لوگو لگا کر بدکدہ بنایا جا رہے ہیں عقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں عقلیتیں اپنی عبادیوں میں اپنی عبادتگاہ بنا سکتے ہیں اسلام کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ حکومت نے بدکدہ بنایا ہو وہ کراچی میں پیس کانفرنس کر رہے تھے وہ حکومت جو ریاست مدینہ کی دعویدار ہے کیا ریاست مدینہ کا لوگو لگا کر ریاست مدینہ کا ٹائٹل لگا کر بدکدے بنایا جائیں سو اس حکومت پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اقدام کو فوراں واپس لیں ہم جو بھی غیر مسلم پاکستان میں رہتے ہیں ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں وہ اپنی زمین پر جہاں ان کی عبادی ہو اپنی مرضی سے اپنی عبادتگاہ بنا سکتے ہیں لیکن اسلام کی ساڑھے چودہ سو سالہ تاریخ یا ایسے زیادہ تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ مسلم حکومت نے بدکدہ بنایا ہوئے